نوجوان ساتھوں کے لئے اور جس کی لمبائی کم ہے اور جس کا بجن کم ہے اور جو دربلتہ میں جی رہا ہے لمبائی آج کل بہت ہی جروری چیز ہے اور ہیلتھی جویلت سواستی دھن ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بہت ہی سادھان اپائی بتا رہا ہوں وہ جو بہت ہی یوگی اور اجماعیہ ہوا ہے اور یہ ایسا کرنے سے آپ کا سریر کی لمبائی بڑھے گی دربلتہ دور ہوگی اور مفتن سکتی سریر میں پیدا ہوگی تو اس کے لئے بہت سادھان اپائی کیا ہے کہ ایک دیشی مرگی کا انڈا اور آدھی کے جی دودھ اور ایک طولہ سہید دس گرام دس گرام سہید تینوں کا مسرن کر کے اور صوبہ مورننگ میں جلدی اٹھ کر کے یا چیار بجے جلدی اٹھ کر کے اور اس کو مسرن تینوں چیزوں کا مسرن کر کے پی جانا ہے اور پینے کے بعد پینے کے بعد واپس ہو جانا ہے اور ایسا چالیس دن تک کریں گے ایسا چالیس دن تک کریں گے تو آپ کی نشت سو پرسنٹ ہائیٹ بھی بڑھے گی اور آپ کا سریر میں دربلتہ ہے وہ بھی دور ہوگی اور فوج اور پلس کی بھرتی کے لئے آپ لائق بھی ہو جاؤ گے فیجیکل ایفٹی بھی ہو جاؤ گے اور ایک یدی کسی کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو بہت ہی بڑیہ اپائے اسی بچھو کو مار کر کے وہیں اسی جگہ پر رگڑ دیا جائے یا مسل دیا جائے جہاں اس جگہ پر کاٹا ہے تو وہ بچھو کا درد ختم ہو جاتا ہے تیسری بات پیٹ میں یدی کسی کے اچانک درد ہونے لگ گیا ہے تو کٹھن سے کٹھن درد بھی ہے تو وہ بھی آگ کے سکھے پھول آگ کے سکھے پھول اور اس میں آگ کے پتوں کا رس ملا کر کے اس کو پیسنا اور چنے برابر چھے گولی بنانا چھے گولی بنا کر کے اس میں دو گولی گرمپان کے ساتھ میں پرتی دن لیں تو تین دن ایسا کرنے سے پیٹ کا کٹھن سے کٹھن پیٹ درد ختم ہو جائے گا اور کوئی دکت کوئی پرولم نہیں ہوگی اور نہیں کوئی الگ سے کوئی سارک نقصان ہوگا تو یہ باتیں